موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور یہ میرا اس دن کا بلوگ ہے اس دن مجھے کافی کافی تکن ہو گئی یہ تھوڑا سا لیٹ نائٹ کا ٹائم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دن ویسے بھی چھوٹی تھی تو فروٹس ابھی ہم لوگ لے کر آئے تھے فروٹس گھر پہ تھے نہیں تو فروٹس لے کر آئے تھے اور میرے ہسپنڈ کو یہ میٹھنیاں جو ہیں بہت زیادہ پسند ہے اس کو میٹھے بھی کہتے ہیں میٹھے بھی کہتے ہیں اور میٹھنیاں بھی کہتے ہیں ہم لوگ اس کو میٹھنیاں کہتے ہیں سرائیکی میں تو خیر جی یہاں پہ میں گھر پہ لے کر آئے اس کو تھنڈا کیا فریچ میں پھر دھویا پھر کارٹ گیسپنڈ کو دے رہی ہوں کیونکہ ان کو یہ بہت زیادہ پسند ہے اور کیونکہ یہ ویکنڈ کا میرا ولاغ ہے تو یہاں پہ میں اپنی بیٹی کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں کیونکہ بچوں کی اسیسمنٹ سٹارٹ ہو رہی ہیں منڈے سے ہی تو پھر میں نے کہا چلو میں تو میں ناشتہ بنا کے دے دیتی ہوں اس کے بعد مجھے بھی کافی سارے کام تھے لیکن پہلے میں نے سوچا کہ میں ذرا کچن کے کام جو ہیں وہ سمیٹ لوں پھر مجھے ایک دو کام تھے ایک تو مجھے آپ کو مشین کا ریو دینا ہے وہ انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں پورا آپ کو ریو دوں گی اور یہاں پہ جی میں نے پیاز کو چاپ کر لیا اور یہ ہینڈ چوپ پر اتنا مزے کا چل رہا ہے نا کسی نے اگر نہیں لیا تو یہ لے لیں یہ سستہ سا ہے لیکن بڑی کام کی چیز ہے تو میں نے دھنیا مرچیں پیاز کٹھے چاپ کر لیں ساتھ میں دو انڈے ڈال دیئے اور تھوڑا سا میں نے کہا میں اپنے لئے بھی ہوملیٹ نکال لوں گی کیونکہ ناشتہ کیا ہوا نہیں تھا تو ذرا تھوڑی سی مجھے بھوک بھی لگی تھی اور ویکنڈ تھا تو ظاہر ہے ناشتہ باشتہ سارا لیٹی چل رہا تھا خیر جی اس کو پہلے تو میں اس میں فرائے پین میں ڈال دوں گی اور کیونکہ میں سینڈوچ پنا رہی ہوں تو اب اس کے اوپر میں بریٹ کے ایک سلائس بھی رکھ لوں گی ساتھ ساتھ کچن کے اور بھی کام چلتے رہتے ہیں جیسے یہ میں گروسٹیز میں لے کر آئی تھی گاربیج بیگ تو سونیا کو میں ذرا نکال کے دے رہی تھی کہ وہ چینج کر لے اور یہاں پہ جی دیکھیں میں نے ایک سلائس رکھا اس کو میں نے ٹرن کیا اس کے بعد میں اس میں چیز کاٹ کے رکھ دوں گی اور فریز جب ہوئی ہوتی ہے تو پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے خیر اس دفعہ میں ایک بڑا سا بلوک لے کر آئی ہوں چیز کا اس کو میں کیسے اب سٹور کروں گی میں انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں گی میں نے یہ چیز رکھی اس کے اوپر ایک اور سلائس رکھا اس کو ٹرن کیا بس بڑاون کر کے اور یہ سینڈویچ جو ہے ڈن ہو گیا اور میرے پاس یہ بیٹر ہے جس میں میں اپنی کولڈ کافی بنا رہی ہوں تو اس کو میں کس طرح سے بنا رہی ہوں پہلے تو میں یہ شیئر کر دوں اچھا پانی میں نے تھوڑا سا گرم کیا ہے سمجھ لیں کہ ایک ٹیبل سپونی میں نے اس میں پانی ڈالا ہے ایک چھوٹا چمچ میں نے اس میں کافی اور یہ کیرمل ہے کیرمل ٹاپنگ ہے تو سلمان والوں کی ہے تو یہ میں نے ایک چمچ وہ ڈال دی اور اس کو اچھی طرح سے میں بیٹ کر لوں گی اچھا یہ والے جو بیٹر ہے نا یہ ری چارج ہے بھلے اس کو چارج کریں اور اپنے کچن میں رکھیں کافی دنوں تک یہ چلتا ہی رہتا ہے تو یہ میں نے جب منگوایا تھا تو مجھے لگا بڑے کوئی فضول چیز میں نے منگوایا لیے لیکن مجھے بعد میں احساس ہو نہیں یہ کام کی چیز ہے خیر جی میں نے مک میں بھرف ڈالی اس میں دودھ ڈالا اور اوپر میں نے یہ ساری جو بیٹ کی ہوئی ہمارے روپس کافی دی یہ میں نے ڈال دی اوپر سے میں نے کیرمل سیرپ ڈال دی اور میری بیٹی کو یہ بہت زیادہ پسند ہے اور میں بھی بنا رہی تھی دال اور اگدم سے آج میرا دل کیا کہ دال چاول کھانے چاہیے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ اگدم سے دل کرتا ہے کہ بس دال چاول مل جائیں ساتھ میں خوب سارا سیلڈ ہو رائتہ ویتہ بنا ہو بڑے لواز مات کے ساتھ پورا دال چاول جو ہے وہ مل جائیں تو خیر میرے پاس چاول جو ہے تھوڑے سے بوائل تھے فریچ کے اندر تو میں نے کہا چلو دال بنا لیتے ہیں لنچ میں رات میں پھر دیکھیں گے اگر کچھ ضرورت ہوئی تو بنا لیں گے خیر جی میں نے اس میں نمک مچھ ہلدی ڈالی ہے اور لیسن ڈالا تھا اور میں نے ککر نہیں لگایا تھا پریشر میں نہیں پکایا اس کو ایسے پکایا تھا تب ہی ککر کی یہ حالت ہو گئی ہے خیر جی میں نے اس میں خوب سارا اینڈ میں دھنیاں ڈالا سبس مچیں ڈالی ہیں اور دیسی گی کا میں اس میں لگا رہی ہوں تڑکا دال کیونکہ اچھی خاصی ہے تو اس لئے گھی بھی اچھا خاص ہے بعد میں مجھے کومنٹس آتے ہیں آپ نے بہت گھی ڈال دیا تو دال اس کے بقیر اچھی نہیں لگتی ہے دیسی گھی تو سپیشلی دال میں بہت ہی بہت ہی اچھا لگتا ہے تو چلیں جی ہمارا لنچ ریڈی ہے اور ابھی ہم کھانا مانا سب کھا لیں گے اور ابھی ہو رہا تھا جی اثر کی نماز کا ٹائم تو میں نماز ادا کر لوں گی اور آج کل موسم اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا ہو گیا نا شکر ہے ایسی بند ہو گئے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایسی بند ہونے سے بڑا سکون ہو گیا کہ اب دل کو تسلی ہے کہ چلو اب بل کی ٹینشن نہیں ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ نے ویسے دے دی ہے خیر جی یہاں پہ آج میں نے کیونکہ ویکنڈ تھا چھوٹے موٹے کام کافی تھے تو بلائی رکھی ہوئی تھی گھی بننے کے لیے تو گھی خیر سے بن گیا تھا اور مجھے سونیاں کہہ رہی تھی باجی اب بڑی چلنی میں اس کو کریں چھوٹی چلنی میں اس کو کریں گے تو پھر کافی ٹائم لگ جائے گا تو میں نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہی تھی اس میں کافی ٹائم لگنا تھا میں گھنٹا یہی پہ رکی رہتی کہہ جی میں نے بڑی چلنی میں اس کو چھان کے اور گھی کو رکھ لیا تھا ماشاءاللہ سے کافی سارا گھی اس زفرہ نکل آیا تھا اور میں نے اس زفرہ نا تھوڑا سا جمع کر کے بلائی پھر ہی میں نے بنایا تھا تو یہ پراتو میں بھی کام آتی ہے مطلب دیسی گھی کام آتا ہے یا دال سپیشلی دال کا دڑکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں دیسی گھی کا ہی لگا ہوں اس سے ٹیسٹ بڑا اور پانی پینا بہت ضروری ہے پانی بڑا بڑا مگا بھر کے بیٹ کے آرام سے تسلی سے پیا کریں تو میں بس پانی پی رہی تھی اس کے بعد کیونکہ سبزی بھی گھر میں آئی رکھی تھی تو مٹر میں نے کہا خراب نہ ہو جائیں تو ان کو میں ذرا چھیل کے رکھ لوں تو ویکنڈ پہ ہوتا ہے نا چھوٹے مٹے کافی سارے کام ہو جاتے ہیں تو میرے بھی آج ذرا وہی کام چل دے تھے اور آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں انشاءاللہ اس کی بھی تیاریاں کرنی ہیں کپڑے بپڑے نکالنے ہیں تو وہ بھی اور میں انشاءاللہ وہ بھی آپ سے ضرور شیئر کروں گی موسیقی اور میں پودوں کو پانی دے رہی ہوں یہ میرا ڈیلی کا معمول ہے کہ میں پودوں کو پانی ضرور دیتی ہوں مجھے اپنے پودوں سے بہت زیادہ پیار ہے اور پودے گھر میں آونا آپ کا ایک تو دل لگا رہتا ہے آپ تھوڑا سا ٹائم سپین کرتے ہیں ان کے ساتھ تو آپ کو ایک منٹلی جو ہے نا بڑا آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں آپ کا ڈپریشن دور ہوتا ہے ڈپریشن تو خیر اللہ تعالی نے نماز میں اس کا حل رکھا ہے کہ اگر آپ پانچ وقت ڈیلی اللہ تعالی سے کنیکٹ رہتے ہیں تو واقعی آپ کی پریشانیاں آپ کا ڈپریشن آپ کی ہر قسم کی تکلیف جو ہے وہ دور ہوتی ہے بشک اللہ تعالی نے بڑا سکون رکھا ہے نماز میں اور ابھی میں اپنی مشین کا ریویو دینے لگی ہوں تو یہ دو نوب جو ہیں یہ ایک ڈرائر کی ہے اور ایک واش کرنے کی ہے یہاں پہ پانی کا بھی سسٹم دیا گیا ہے کہ اگر پانی اس میں سے ڈالنا ہو لیکن کیونکہ بہت ہی ٹائم لگ جاتا ہے اس پائپ کے ذریعے تو وہ تو خیر میں ڈائریکٹی پانی اس میں ڈال دیتی ہوں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے اچھا بی بی واشر میں نے کیوں لی تھی ایک تو میں نے کچن کے لیے لی تھی کہ کچن کے چھوٹی موٹی چیزیں میں واش کرتی رہوں گی وہ کیا مطلب اس ماں کو دوں گی کیونکہ ویسے تو خیر اس ماں ہی کپڑے دھوتی ہے لیکن میں نے کہا مجھے خود اگر کچھ دھونا ہو تو مجھے میری لیے بڑی اچھی ہے لیکن یقین کریں اب اس میں ہر چیز دھول جاتی ہے دیکھیں میرے اتنے بڑے بڑے پردے ہیں ویسے یہ نیٹ کے پردے ہیں لیکن یہ بڑے بڑے پردے ہیں اور اس میں میں نے یہ بھی دھولیے تھے ہے چھوٹی لیکن بڑی مشین والا کام کرتی ہے تو مجھے تو یہ اتنی زیادہ پسند ہے یقین کریں میں اپنی بیٹی کو بھی کہتی ہوں کہ وہ اس میں کپڑے دھو اور وہ بھی دھولیتی ہے اپنے یونیفارم بغیرہ سوکس بغیرہ پٹے بغیرہ سٹول جو بھی ابائے بغیرہ اس میں آرام سے دھول جاتے ہیں بڑی ہنڈی ہے بلکل چھوٹی سی آپ اس کو ہاتھ پر بھی اٹھا سکتے ہیں تو مجھے تو یہ بہت بہت زیادہ پسند ہے فلی ریکمینڈیڈ ہے اگر آپ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں لینے کو میں آٹومیٹک مشین بھی لے سکتی تھی میں اس کو انسٹال بھی کروا سکتی تھی لیکن کیونکہ بات یہ ہے کہ پھر وہ میں ہی صرف یوز کرتی اس کو اور کوئی بھی یوز نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پھر یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اگر دو چار ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں تو میں نے کہا میں ایسی مشین لوں جو کہ میں بھی دھولوں سونیا بھی دھولے تو میری بیٹی بھی اپنا کچھ دھولنا چاہے تو وہ بھی دھولے چھوٹی چھوٹی ہے اور اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے وہ دھول جاتی ہیں یہاں جی اپنے کپڑے اس طریقہ رہی ہوں کیونکہ ابھی مجھے کپڑے یہ چینج کرنے تھے یہاں جی پردہ میرا واش ہو گیا تھا اچھی طرح سے اور پھر اب میں اس کو کھلے پانی میں کھنگال لوں گی اس کے بعد کیونکہ اس میں ڈرائر بھی ہے وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکی ساری لیکن اس میں ڈرائر بھی ہے ڈرائر بھی ہو جاتی ہیں لیکن وہ چھوٹی چیزیں ڈرائر ہوتی ہیں جیسے ساکس ہو گئے ایک آج سٹول ہو گیا ایک آج جوڑا ہو گیا تو وہ تو ڈرائر ہو جاتا ہے تو یہ ساتھ دیکھ رہے ہیں ڈرائر والا وہ جو باول سا ہوتا ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے تو خیر اس کی پرائس ہے جی ففٹین تھاؤزنڈ نیشنل کی ہے یہ اور اب تو ہر جگہ پے مل جاتی ہے اور انڈیا بھی کہیں گے کہ ففٹین تھاؤزنڈ ہمارے ہاں تو پانچ ہزار کی ملتی ہے یہ چار ہزار کی ملتی ہے تو میں ان کو بتا دوں کہ ہماری کرنسی میں فرق ہے اگر آپ کا پانچ ہزار ہے تو پھر ہمارا وہ پاندرہ ہزار بنتا ہے تقریبا تو کرنسی میں فرق ہے آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں خیر جی یہاں پہ میں اچھی درہ سے کنگال رہی ہوں اور مجھے کپڑے دھونے کا یقین کریں بڑا ہی شوق ہے لیکن کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے تو پھر میں سارے کام تو اپنے ذمہ نہیں لے سکتی میں نے ولوگ بھی شوٹ کرنے ہوتے ہیں آپ سے شیئر کرنے ہوتے ہیں تو اس میں خیر میں چھوٹا موٹ اپنا واش کرتی رہتی ہوں سونیا بھی اپنے کپڑے دھولیتی ہے سارا کچھ اس میں ہو جاتا ہے بڑی ہمیں صحیح رہتی ہے تو دھوپ میں میں نے ڈال دیئے اپنے پرتے اور بڑے اچھے اچھے ہمارے پرتے دھول گئے اور سوپ بھی جائیں گے آسانی سے کیونکہ دھوپ تو آج کل ویسے بھی تیز ہی چل رہی ہے اور یہ کشن کور تھے میرے پاس ان کو میں نے چڑھانا تھا کشن کے اوپر تو میں نے کہا اس پہ چڑھا لیتا ہوں لیکن اس میں میں نے بڑی ٹرائے کی یقین کریں لیکن اس کی فیلنگ کتنی زیادہ تھی کہ اس میں بس میں یہ فٹ نہیں آسکے تو خیر میرے پاس اور دو کشن بڑے تھے اس میں تھی زیادہ فیلنگ نہیں تھی تو میں نے اس پہ چڑھا دیئے میں نے کہا بیٹ پہ اچھے لگتے ہیں کشن اگر رکھی ہوئے ہونا تو پورا بڑا پیارا سا بیٹ لگتا ہے تو بس میں نے اس پہ کور چڑھا دیا اور دوسرے پہ بھی چڑھا دیا تھا تو یہ بس چھوٹا موٹا کام میں کرتی رہتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے گھر کو مینٹین کرنا گھر کو سیٹ رکھنا اور جب آپ خود گھر کو سیٹ رکھتے ہیں تو آپ کا گھر مینٹین بھی تب ہی رہتا ہے آپ بھلے میں کہتی ہوں دس ملازم رکھ لینا دس ہیلپر رکھ لیں لیکن جب تک آپ خود گھر کو نہیں دیکھیں گے آپ کا گھر کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوگا تو یہ کچھ کپڑے رکھے ہوئے تھے میں نے کہا ان کو لپیٹ کے رکھ لیتی ہوں بعد میں ان کو اس طرح کر لوں گی تو خیئے جی یہ تھا میرا آج کا ولاغ انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا لائک ضرور کر لیجئے گا اگر پسند آیا ہو ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ جی بائی بائی